اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہر خور آج ہم نے جانیں گے کہ میو این این کے نئے اپ ڈیٹ 7-12-21 میں کیا نیاں آیا ہے دوستو 7-12-21 کا مطلب 21 دسمبر 2017 لیکن یہ اپ ڈیٹ آئی ہے 22 دسمبر کو کیونکہ آج فرائیڈے ہے اور یہ اپ ڈیٹ صرف اور صرف فرائیڈے کو آتی ہے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں کہ 7-12-21 میں کیا نیاں مل جاتا ہے دوستو اگر ہم جائیں گے اس کے واش میو میں تو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے سب سے پہلے لکھا ہوئے transfer apps with اور without app data using me mover یہ کیا ہے تو اگر آپ جائیں گے settings میں اور اس کے بعد جائیں گے additional settings میں یہاں پہ آپ کو مل لاتی ہے me mover اب آپ اس me mover سے کسی بھی اپ کو کسی بھی دوستو پورے کے پورے فون کے data کو آپ move کر سکتے ہیں دوسرے فون میں یعنی کہ اگر آپ کو اس فون سے دوسرے فون میں move کرنا ہے تو آپ me mover سے سارے کے سارے data کو move کر سکتے ہیں لیکن دوستو اب اگر آپ اسے move کریں گے اگر آپ اسے send کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک option مل لائے گی اور وہ option کیا ملے گی تو کیا آپ کو app صرف move کرنا ہے یا پھر app کے ساتھ آپ کو app کا data بھی move کرنا ہے تو اس کا option آپ کو مل لائے گا آپ اسے select کر سکتے ہیں اور پھر choose کر سکتے ہیں کہ کون کون سے app کو move کرنا ہے کون کون سے app کے data کو move کرنا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے اس کے بعد دوسرے چیز ملتی ہے نئی ایک feature ہے add sms keywords to exceptions یہاں کیا ہے تو اگر آپ جائیں گے security app میں اور اس کے بعد جائیں گے block list میں sms block list میں آپ کو ایک نئی option مل لائے گی اور دوستو یہاں ہے block sms from contacts اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ keyword exceptions مل لائے گا پہلے آپ کو صرف keyword block list ملتی تھی اس کا کیا مطلب ہوا تو اگر اس میں آپ جو بھی keyword add کریں گے ماں لیجے کوئی گالی add کر دیں گے ماں لیجے کچھ بھی دوستو add کر دیں گے اور اسے save کر دیں گے تو اگر آپ کا message میں یہ word آئے گا تو اس کے بعد وہ message آپ کا block ہو جائے گا automatically آپ کے normal messaging میں نہیں show کرے گا keyword exception keyword exceptions کیا ہے تو مال لیجے اگر آپ نے block list میں ڈالا ہوا ہے بہت سارے words اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا word جو کہ show کر جائے message میں تو وہ بھی show کر جائے گی جیسے keyword exceptions کیا ہوتا ہے کچھ کچھ words ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا سالہ تو یہاں جو سالہ ہے آپ کسی کے لئے گالی ہو سکتا ہے لیکن کسی کے لئے سچ میں وہ سالہ ہو سکتا ہے تو اگر کوئی لکھے گا میں آپ کا سالہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چلا جائے block list میں جس سے اچھا آپ جو ہے سالہ کو exception میں ڈال سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ آپ کا سچ میں سالہ ہوگا تو آپ کی جو message ہے وہ block نہیں ہوگی وہ جو ہے آ جائے گا آپ کے white list میں اور اس طرح سے آپ کا message بھی show کر جائے گا تو یہ ہوتی ہے keyword block list اور یہ ہوتی ہے keyword exception exception مطلب کون سے words جو ہے آپ کے messaging میں آنے چاہیے ہیں اس کے بعد دوستو نیکس چیز کیا ملتی ہے تو watch view میں تو بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے اب اس کے بعد اگر ہم لوگ جائیں گے براوزر میں تو براوزر میں ایمائی کے فورم پر دوستو کچھ چیزیں لکھے ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کو وہی دو چیزیں لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ fixes لکھے ہوئے ہیں quick reply is allowed unlock skin for whatsapp without unlocking the device جی ہاں دوستو ایسا feature ہو گیا تھا کہ whatsapp میں اگر آپ messages آتے تھے اور اگر آپ کے phone میں security log بھی لگا ہوا ہے تو اس کے بعد بھی آپ whatsapp جو یہی سے directly reply کر پاتے تھے تو اس طرح سے آپ کا جو privacy ہے وہ کافی زیادہ خطرے میں پڑ جاتا اس لئے دوستو اسے fix کر دیا گئے ہیں اب آپ lock screen سے whatsapp پر reply نہیں کر پائیں گے جب آپ کا دوستو phone میں lock لگا ہوا ہوگا تو یہ کافی اچھی چیز ہے اس کے بعد آپ کو ملتی ہے bluetooth کی میں bluetooth is disconnected continuously بار بار bluetooth جو ہے disconnect ہو جاتی تھی اگر آپ نے bluetooth سے کوئی bluetooth speaker connect کیا ہوا ہے MI band connect کیا ہوا ہے تو وہ automatically disconnect ہو جاتی تھی اسے fix کر دیا گئے ہیں fix recorded call icon isn't showing in call history اگر آپ اپنے phone کے call history میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو recorded calls ہوتے ہیں جو بھی آپ call record کرتے ہیں وہ call history میں show ہوتے تھے لیکن پہلے دوستو کچھ دنوں سے وہ خراب ہو گئے تھا اور show نہیں ہو رہے تھے اب آپ کا recorded call history بھی show ہوں گے جو بھی آپ کا جو ہے آپ کا دکھائے گا جو بھی آپ کا contacts ہیں ان کا recorded call history جرور show کرے گا ان کے call history میں اب دوستو یہ سب تھی کچھ چیزیں جو کی لکھی ہوئی ہیں لیکن دو چیزیں اور ہیں جو کی نہیں لکھی ہوئی ہیں جو جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا حالانکہ دوستو اس update میں جیادہ کچھ نیا نہیں آیا ہے بس یہ دو چیزیں جو میں نے گوھر کیا ہے بس وہی دو چیزیں نہیں ہیں حالانکہ اگر آپ گوھر بھی جیادہ features دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے پورانے ویڈیو جرور دیکھئے میں link پڑھ دوں گا description میں تو وہ دو چیزیں کیا ہیں تو سب سے پہلا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایمائی ایکاؤنٹ کو جو ہے ری ڈیزائن کر دیا گیا ہے جی ہیں دوستو اگر آپ جائیں گے settings میں اور اس کے بعد جائیں گے ایمائی ایکاؤنٹ میں اور اس کے بعد جائیں گے ایمائی cloud میں تو آپ دیکھیں کہ ایمائی cloud کو جو tab ہے اسے ری ڈیزائن کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو یہاں پہ چار اپسن جو ہے یہی پہ ملاتے ہیں حالانکہ یہ چار اپسن پہلے بھی موجود تھے لیکن وہ نیچے موجود تھے اور اب دوستو اسے top میں کر دیا گیا ہے وہ ایک الگ ہی look دے دیا گیا ہے یہاں سے آپ find device کو directly check کر سکتے ہیں یہاں سے آپ cloud backup کو directly check کر سکتے ہیں یہاں سے recycle bin پہ جا سکتے ہیں جو کہ براوزر میں کھولے گی اور اس کے بعد دوستو آپ جو ہے بہت سارے چیزیں کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کون کون سے چیزیں ہیں cloud میں یہ سب دوستو کھول دے گا website جو کہ آپ کے cloud میں کھولے گا اس کے بعد یہاں پہ ملتا ہے mi cloud جس سے آپ براوزر میں کھول سکتے ہیں تو i.mi.com کھول دائے گا یہ سب کچھ چیزیں تھے دوستو جو کہ changes کی گئی ہیں اس update میں اس کے بعد ایک اور update کیا ہی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ google کا widget میں جو ہے اب آ گیا ہے یا اور اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا حالانکہ بہت سارے لوگوں کے لئے کام نہیں کر رہا تو ایسا لگ رہا یہ کام کر رہا ہے لیکن دوستو اس update میں ایک چیز یہ آئی ہے کہ آپ swipe up کر کے search کر سکتے ہیں اور یہ update صرف اور صرف china rom میں تھی اب دوستو آپ کا یہ global beta rom میں بھی آ گئی ہے تو اگر آپ home screen پر swipe up کریں گے تو آپ کا search bar کھل دائے گا اور آپ آسانی سے دوستو جو ہے آسانی سے آپ search کر پائیں گے یہ کافی اچھی feature کر دی گئی ہے اور اس کا میں نے بہت پہلے request بھی کیا تھا کہ please swipe up to search global beta rom میں بھی دو اور اب جا کے MIUI 9 میں آئی ہے حالانکہ میں نے MIUI 7 یا 6 کے آس پاس سے request کیا تھا اگر کوئی بات نہیں دوستو اگر یہ update آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اب آپ کسی بھی home screen سے جا کر کے آسانی سے swipe up کر کے آپ search کر پائیں گے google پہ یہ کافی اچھی چیز ہے دوستو میں ہوں شاروخ اور مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کیسے آپ کو کیا کیا چیزیں ملنا تھی اس MIUI 9 کے اپ ڈیٹ ساتھ بارے کس میں تو اگر آپ نے میری ویڈیو پسند آئے یا پسند نہیں بھی آئے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو سوی لیکس ویڈیو کمیٹ کیجئے Thank you